دمہ اور اس کی کچھ ہومیوپیتھک میڈیسن بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں جو بہت ہی کمال کی ہیں دمہ سانس کی ایک دیمی حالت ہے جو ہمارے پھیپھڑوں میں ہوا کی نالیوں کو بری طرح متاثر کرتی ہے اس کی وجہ سے ہوا کی نالیوں میں سوزش اور تنگی ہوتی ہے جس سے سانس لینا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے دمہ مختلف عوامل کا نتیجہ ہو سکتا ہے جیسے کہ الرجی، الودگی، جنی آپ یہاں تک کے تناؤ بھی اب دمہ کے کچھ ہومیوپیتھک بہترین میڈیسن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں نمبر ون، نیٹرم سلف یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے بہترین ہے جو نم سرد موسم میں سانس لینے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا کرتے ہیں ان میں گڑ گڑا ہٹ اور خانسی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جو رات کو مزید خراب ہو سکتی ہیں نیٹرم سلف، قوت مدافعہ اور فیپڑوں کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے اور سینیکم الیبم دوسری میڈیسن یہ میڈیسن خاص کر ان لوگوں کے لیے بہت کمال کی ہے جنہیں خوش کھانسی ہوتی ہے اور ساتھ میں گڑ گڑا ہٹ اور سانس لینے میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے وہ اپنی حالت کی وجہ سے بیچینی اور بیسکونی کا بھی سامنا کر سکتے ہیں آرسانیک الیبم برونکائٹس سانس کی بیماری کے علاج میں بھی بہت ہی اچھ ریزلٹ رکھتی ہے سپونجیا ٹوستا جہاں دوستو نمبر تھری میڈیسن ہے یہ سپونجیا ٹوستا یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے بہت ہی بہترین ہے جو خوش کھاسی کا سامنا کر رہے ہوتے ہیں اور ان کے سینے پر ایک دباؤ کا احساس ہوتا ہے بوجھ ان کے سانس یعنی کہ سی ٹی اور آری کی طرح کی جو نا آوازیں آتی ہیں شور آتا ہے بلاتا یہ نیکس میڈیسن یہ میڈیسن ان لوگوں کے لیے بہت ہی اچھی ہے جنہیں سانس لینے میں دشواری اور خانسی کا سامنا ہوتا ہے جو رات کے وقت مزید بگڑ سکتی ہے ان کے سینے اور گلے میں بہت زیادہ بلغم بھی ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساندہی ہوگی اور اگر پساندہی ہوگی تو ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا اپنے دوستوں کے ساتھ مل دے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ